اگر آپ کو سرکار بنانی ہے تو کسی نامی گرامی بابا سے اپنے ودانسوا کشیطر میں کتھا کرانی ہے جو نام اگر جیتنا ہے تو کسی بابا کا عاشرواد ضروری ہے آپ نے کام کتنے کیے کتنے نہیں کیے یہ بات دیگر ہے لیکن بابا کا عاشرواد ملے گا تو بھکتوں سے جیت کا پرساد ملے گا اس طرح سے ایک کے بعد ایک لگاتار ماحول بنا ہوا ہے خاص بات یہ ہے کہ آئیو جن سیاسی دلوں سے جڑے لوگ بہت تیجی سے مدر پردیش میں کروا رہے ہیں اس میں بیڈے پی کے ساتھ ہی کانگریس کے قدہ ورنیتہ شامل ہے عالم یہ کہ بیٹے پانچ مہینے میں قریب چھہ سو سے زیادہ آئیو جن ہو چکے ہیں اس کے لئے کتھا وچک ایڈوانس میں بکھ ہیں اس میں باگیشور دھام کے پنڈیت دھیریندر شاستری کوویرشور دھام کے پنڈیت پردیپ مشرا پنڈوکر سرکار جایا کیشوری جی کے ساتھ ساتھ کئی جانے مانے کتھا وچک شامل ہیں اب اسے لیکن بیڈے پی اور کانگریس میں سیاست بھی تیز ہو گئی ہے لیکن آم جنتہ پوچھ رہی ہے کیا اب باباؤں کے ذریعے بنے گی اس بار کی سرکار اسی پر کرتے ہیں آپ کی بات اور آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کی کانگریس سے کیکے مشرا کیا کہہ رہے ہیں اس پورے معاملے کو لے کر وہ کیسے دیکھتے ہیں باباؤں کی اس کتھا اور سیاست میں بڑھتے ہیں ان کے رتوے کو کانگریس پارٹی کے لیے تو دھرم آستھا کا کہندرہ پردرشن کے لیے نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا دھرم سرکار بنانے کے لیے ہے اپنی آرثک سمبتدی کو جھگاڑ کرنے کے لیے ہے اور ان کا صرف ایک ہی دھرم ہے کی تین سو ساٹھ دن پاپ کرو بھٹا چار کرو کماؤ اور باقی کے پانچ دنوں میں کتھا بھاگوت کر کے پننے پر جانے کی کوشش کرو مگر اب جنتہ انہیں راج نیتک نرک میں بھیجنے کے لیے تیہ کر چکی ہے اب کوئی کتھا بھتا کام نہیں آئی ہے انہوں نے اپنی خود کی کمائی سے دیش کی سب سے اوچھی حنوان جی کی پتیمہ کا مندر بنوایا ہے وہ خود حنوان چالیسہ کرتے ہیں حنوان جی کا گھر پر پارٹ کرتے ہیں ان کے گھر پر بھی مرتی رکھتے ہیں ان کے گھروں پر نوٹوں کی گندے کی مشین ہے ان کے گھروں پر بھگوان کی مرتی ہے یہی انترز دونوں کے بیچ میں اور آئیے آپ کو سناتے ہیں کہ بی جے پی سے دو قدعور نیتا کیا کہہ رہے ہیں ویڈی شرما اور تمام جو بڑے لیڈرز ہیں وہ اس معاملے کو لکھر کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی سننا ضروری کانگریس دھار میں کائیوجن میں بھی راج نیتی ڈھونٹی ہے اور میں تو سال میں دو تین چار کاری کرم کر رہا تھا اور چناؤ تو پانچ سال میں ایک بار آتے ہیں کانگریس کا کیوں کی منطب بھی یہ ہے اس لیے پانچ سال انہیں بھگوان یاد نہیں آتے کمالنات جی جو ہنمان چالیسہ کا پارٹ پڑھا رہا ہے وہی کمالنات جی ہیں جو ہنمان جی کے کےک پر چھوری چلاتے ہیں یہ وہی کمالنات جی ہیں جن کے نیتا اور کانگریس رام مندر کا ویروت کرتی ہے یہ وہی دگویا سنگھ ہیں جو ہندو دیوی دیوتاوں کا اپمان کرتے ہیں اس لیے وہ پہلے بتائیں کہ ان کا منطب بھی کیا ہے ہمارا دھارمی کا ایوزن ہے اور ہم نے تو سب کو آمنت کیا ہے کانگریس ہی بھی آئیں دھرم کا لاغ اٹھائیں یہ چناو میں لاغ لینے کیلئے وہ یہ سب کرنے کا پریاس کرتے ہیں یہاں آپ ہنمان چالیسہ کرتے ہیں اور کرناٹک کے اندر پی ایف آئی کا سمدھپن کرتے ہیں دکو جی سنگھ ہندو کا گروت کرتے ہیں اور ہنمان چالیسہ کرتے ہیں یہ دوہرے چرچر کے لوگ اور آئیے اب دیکھتے ہیں ہمارے آج کے سوال کیا ہے ہمارے سوال آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے سوال جڑے ہوئے ہیں آج ایم پی کی سیاست سے ایم پی میں رام کتھا بھاگوت کتھا کا امبار چناؤں سے پہلے نیتہ کر رہے جے جے کار باگیشور بابا پردیپ مشرا کی بکنگ ایڈوانس بی دے پی کانگریس کوئی نہیں لینا چاہتا چاہتا جس پر کرپا کریں گے بابا اسی کو ملے گی دوہزار تئیس کی ستہ بابا جس کے ساتھ ستہ اس کے ہاتھ ایم پی چناؤں کے اصل مدے بھول جاؤ کتھا کراؤ سرکار بناو کیا یہی ہو رہا ہے مدہ پردیش میں جس طرح سے لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں باباوں کے آشرے ہو گئے ہیں تمام نیتہ کانگریس کے نیتہ بھی اس طرح پر شامل ہے جس میں بی دے پی کے اور آئیے آپ سیدھے رکھ کر لیتا ہوں اپنے خاص مہمانوں کا میرے ساتھ چار خاص مہمان جڑے ہیں بی دے پی سے ورش نیتہ پروکتہ پنکہ چترویدی صاحب میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پنکہ جی بہت سواگت کر رہا ہوں آپ کا ہمارے اس خاص ڈیویٹ شو آپ کی بات میں میرے ساتھ کانگریس سے ورش نیتہ پروکتہ روہت نائک جی جڑے ہوئے ہیں روہت جی آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے میرے ساتھ ورش پترکار دینیش گپتہ جی جڑے ہوئے ہیں آج اور میرے ساتھ جڑے ہیں ڈاکٹر افدیش پری مہاراج جی پیٹھا دیشور سواستک پیٹ اجین سے چاروں مہمانوں کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں سب سے پہلے میں آتا ہوں پنکہ جی آپ کے پاس پنکہ جی ایک طرح سے اس میں چنانب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ٹھیک اگر ہے بھی تو اس میں غلط کیا ہے اگر جنتہ کو دھارمک راستے پر لانے کے لیے چنانب سے پہلے اگر تھوڑی سی زیادہ قوائد کر لی جائے تو اسے غلط نظریہ سے نہیں دیکھا جانا چاہیے دیکھیں ایویلاج جی آستھا اور راجنیتی دونوں بھن 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 بھی شے ہیں میری آستھا ہو سکتی ہے پر میری راجنیتی ایک دھارہ بھی چار دھارہ بھی نہیں ہو سکتی ہے تو میں اگر طور پر سنسطہ طور پر بھاشپا پروکتہ کی روپ میں دونوں روپ میں ایسا مانتا ہوں کہ ان کتھاؤں کا راجنیتی مطدان سے یعنی راجنیتی سطح پراپتی سے لینے دینا نہیں جی ایسا ہوتا کہ کتھا کراو چناؤ جی بھر باقی الیکشن کیمپین کی سب جی رو دی پڑھ دی وکاس کرتے نہیں ہم سب پچھلے بی سال جی کتھا کرا رہے ہوتے ہم کہ تین سو پیس مول سرکشت ہیں اور مانوی مول سما سرکشت ہے تو راجنیتی مول اور نیتکتہ سرکشت ہے تو دیش لوگ سب سرکشت ہے تو میں ایسا مانتا ہوں کہ اور جیسا سارنگ جی نے کہا کہ بہت سال میں تین جن کراتے ہیں ایسے بی جی پی بہت سارے راجنیت روحی جی بیٹھے ان کے سمانی پیتا جی مکیش نیاج جی کتنے ویدوان جاتی ہیں وہ خود کتھا کار ہیں جب اردست کتھائے کرتے مکیش نیاج جی روحی روحی کے پیتا جی تو راجنیتی کتھائے کتھائے نہیں کرتے ان کو آدھیات میں روچی ہے پڑھے ہمارا آدھیکار کیا ہوا کی جب ہم نے دیکھا کی پچھلے سال اس سے پہلے کتنی ہوئی اور اس سال کتھائیں کتنی ہوئی اور کتنی ہوں گی یہ سال جو تھا یہ انुپاد کے لیاس سے بہت زیادہ تھا اس ہوں سر یہ کتھائیں سر ایک سامجھ بھومی کا نبات کی سر ان کا راڈ نیتی بھومی کا سے چناؤ کے متدان سے ووٹ سے نہیں تو سر پھر یہ کتھائی سندرکان چل رہا ہے ان کے اپنے مات میں سر وہ راڈ نیتی کانگریز بی جی پی نہیں آڑے آتی سر اب کوئی بھی آئے چکھو ٹھیک چلیے سر میں آتا ہوں رویت نائیج جی کے پاس رویت نائیج جو تصویریں آپ کے اوپر چل رہی ہیں دیکھ رہے ہوں گے آپ ٹیلیویزن سکرین پر یہ کل کی تصویریں ہیں جب بجرنگ سبح جو تھی وہ شامل ہونے کے لیے آئی تھی کانگریز کے ساتھ انوان چالیسہ کے پارٹ میں پہلے میں نے دیکھا تھا کہ بی جے پی پر آروپ لگا دیتے تھے کہ ہر چیز میں ہندو تو اور بھگوہ اور بدھرم اور انوان جی اور شریرام کرتے ہیں اسی راستے پر اب کانگریز بھی چل رہی ہے اور خاص بات یہ کہ صرف اسی راستے پر نہیں چل رہی ہے بلکہ کتھاؤں کی میں لسٹ دیکھ رہا تھا تو اس میں بہت سارے آکانکشی جو ہیں وہ کانگریز کے لیڈر بھی اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ ایک ویدان سوا میں ہماری ویدان سوا میں کم سے کم اس علاقے میں جس کا اپرابہ ہو اس کا ایک کارکرم ہو جائے اس میں غلط کچھ نہیں ہے اچھی بات ہے پر کیا یہ منشاہ اس میں کوئی چناوی سیاسی منشاہ ہے یا صرف اور صرف آدھیاتم کے لیے کیا جا رہا ہے اور اگر آدھیاتم کے لیے کیا جا رہا ہے تو باقی چار سال کیوں نہیں کیا گیا نہیں ابھیلاج جی کیا ہے دھرم کا جیسے پنکج بھائی نے کہا دھرم جو وشہ ہے اس میں بہت سارا کچھ سماویشیت روپ سے اگر دیکھا جائے تو اشوا شردہ اور آستہ کا وشہ ہے اور اگر دھرم کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو مدیتا برتی کا عودے ہونا چاہیے ایک سہشنودہ کا عودے ہونا چاہیے لیکن جب دھرم کے ساتھ یہ بات جڑتی ہے کہ بات کرتے ہی گھرنا اتپن ہو دوسرے دھرموں کے لئے تو یہ تھوڑا سا یہ بات جو ہے یہ ہمیں دکت یہاں پر آتی ہے اور جہاں تک ان کتھاؤں کا سوال ہے تو یہ تو آستہ کا کیندر ہے اب کسی سے سرٹیفیکیشن کی تو آوشکتہ ہے نہیں اگر ہمارے یہاں پہ شاون سومبار ہوتا ہے یا پنچانگ ہے اور اس میں تیرت اور تیرت میں جانے کی ویدیاں ہیں اور ساری پوجا پاٹ کی ویدیاں ہیں اور سارے پنچانگ میں دیئے ہوئے کہ کس دن کس بات کس تیتھی کے حساب سے پوجاں ہوگا تو وہ یہ کسی نے ستھاپت تو کیا نہیں تو ویدگ وانگ میں سے چلا آرہا ہے اور ویدگ کال سے چلا آرہا ہے تو اگر کوئی کر رہا ہے تو مجھے لگتا نہیں اگر اس کو راجنیتی لاب کچھ اس میں ہو جائے تو الگ بات ہے لیکن آستہ کا وشحہ پہلے ہے یہ اور اس میں مجھے لگتا نہیں کہ کسی کے سرٹیفیکیشن کی ضرورت ہے کہ کیا ہے سمیہ کے حساب سے تو اپنے آپ کو بدلنا آوشک ہو جاتا ہے ابھی میں سن رہا تھا وشواس سارنگ جی کو ویڈی شرما جی کو مجھے لگتا ہے تھوڑا سا برا لگتا ہے اس بات کو لے کر کہ بھاجپا کے اندر یہ وینڈیٹیپ جو یہ ایک نیچر ہے بھاجپا کا کہ ایسا کیوں یہ کیوں کر رہے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ بھائی ہم نے تو نہیں کہا جب رسس نے اپنے ہاں پہ ترنگا پہ رہا ہے ہم نے تو یہی کہا کہ چلو کم سے کم سدبدی آئی کم سے کم جو جنمانس کی چیتنا میں چلتا ہے وہ سمجھا اور اگر اپنے جو ہیڈکوارٹرز تھے وہاں پر اپنے مکھیالے ہو پہ ترنگا پہ رہا ہے تو ہم نے تو یہ بات نہیں کہی اگر ہم کوئی اس طرح کی آیوجن کرتے ہیں یا ہم کوئی سندرکان کا پارٹ کرتے ہیں یا ہم کوئی کتھا کرواتے ہیں تو یہ بات کیوں نکل کے آتی کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ کیوں کر رہے ہیں بھئی آپ جب ایک نیریٹیف سیٹ کرتے ہیں چناؤ آتے آتے کسی ایک دھرم کو لے کر اور آپ کے مد سے نکلتا ہے کہ بھئی لف جہاد ہو رہا ہے ہجاب کا پرکرن آتا ہے کنورجن کا پرکرن آ جاتا ہے دموں میں ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا مدہ اچھلا تو یہ سب باتیں چناؤ ہی سمیہ میں جب اتپن ہوتی تب یہ لگتا ہے کہ شاید دھرم کو آستھا کے بجائے ایک پرپنچ کے روپ میں بھاچپا پرستط کرنے کا پریاست کرتی ہے جس کا ان کو political advantage definitely ملتا ہے تو جب یہ بات ہوتی ہے تب تھوڑا سا کلیش ہوتا ہے من میں اور شوب ہوتا ہے کہ اس طرح سے دھرم کو کیوں دیکھا جا رہا ہے لیکن ایک چیز روہ جی میں نے کل بھی اٹھایا تھا کہ جو کانگریش کہتی ہے کہ دھرم آستھا کا وشہ ہے پردرشن کا نہیں اسی کے آفیس کے بہار وہی لال اشکر دیکھنے کو ملتا ہے ڈھول ڈھما کے نگاڑے اور ہنوان چالیسہ گانے کا تو ایک طریقہ ہوتا ہے سیڑھی پر بیٹھ کر آفیس کے ہنوان چالیسہ جور جور سے آدھے بیچ میں گائی جاتی ہے پھر روک دی جاتی ہے پھر گائی جاتی ہے تو یہ کیا پردرشن نہیں ہو رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ پردرشن نہیں یہ پوری آستھا اور عقیدت کے ساتھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ نہیں تو ہم نے تو نہیں نہیں یہ دیکھئے جو بجرنگ سینہ جس کا ویلے کل ہوا دیپک جوشی جی کے پرائیاسوں سے یہ اس کا ان کی آستھا کا وشہ تھا اور وہ جس طریقے سے آپ کو پردرشت کرنا چاہتے تھے ان نے کیا اب ہم نے تو یہ تک دیکھا ہے کہ مالز میں جھوٹے پہن کے لوگ ہنوان چالیسہ کا پارٹ کر رہے تھے تو یہ سب چیزیں بھی تو پرپنچی ہیں میرا یہ کہنا ہے کہ وہ جو بجرنگ سینہ کی آستھتی جو ان کا وشہ تھا ان نے اس وات کو پرگٹ کرنے کے لیے اس طرح کا اپنا ایک پورا ویلٹ اپ کیا اپنے راجنیتک جو بھی ادیش تھا اس کو اس کو اس طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ ہم نے ایسا کیوں کر دیا ادیش پوری مہارات جی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں یہ سادھو سنت جو ہنوان چالیسہ پارٹھن یہ سب کروا رہے تھے وہ ہم دیکھ رہے تھے چل رہا تھا لیکن اب ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ دیکھئے بہت اچھا دھارمک ماحول بن گیا ہے مدھے پردیش میں خوشی ہوتی ہے آپ کو یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط طریقہ ہو رہا ہے کیونکہ اس کا استعمال کسی اور مقصد سے ہو رہا ہے کیا آپ کو کیا لگتا ہے ایک بڑے سنت ہونے کے ناتے آپ کیسے دیکھتے ہیں مقصد تو کوئی بھی ہو سکتا ہے راجنیٹک مقصد ہے تو بھی کوئی آپ اپنیس میں سکے نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ایسا سبجیکٹ ہے جس میں ساماجک مولگی ہیں جس میں دھارمک مولگی ہیں جس میں سانسکرٹک مولگی ہیں جس میں آدھیاتمک مولگی ہیں مانو تاکے کلیان کی لیے جن جن مولیوں کی جن جن آدرشوں کی آبشکتہ ہے وہ ساری چیزیں ایک اٹھی اگر کہیں ملتی ہیں تو وہ کتھا میں مل جاتی ہیں کیونکہ کتھا جب ہوتی ہے تو جو وقتہ ہوتا ہے اس نے انیک گرنتوں کا دھن کیا ہوتا ہے اور ان سارے گرنتوں کا سار وہ کم شدوں میں اور کم سمیں میں لوگوں کے سامنے پرسطوت کرتا ہے تو اس کا لاغ لوگوں کو ملتا ہے تو میرے سمجھ میں اگر کتھا کوئی بھی کرا رہا چاہے وہ کانگریز کرایا بھاجپا کرائے آم آدمی پارٹی کرایا کوئی بھی سنگٹھن کرایا مجھے لگتا ہے کہ کوئی آپتی تو نہیں ہونی چاہیے لیکن آپ کا جو سبجیکٹ ڈیویڈ کا جو بنایا وہ اس لیے بنایا کہ اس سے پہلے کانگریز کتھائن نہیں کرایا کرتی بھاجپا تو شروع سے کرا رہی ہے سنٹوں کو بھاجپا کا سمرتک کیوں لوگ مانتے ہیں صرف اس لیے مانتے ہیں بھاجپا دھرم کی راہ پر شروع سے ہم جیسا دیکھ رہے ہیں ہم تو بچے تیت تیت دیکھ رہے ہیں انیس سو چورہ سی میں ہم نے دیکھا جب رام مندر کی لیے شلاء یاترہ نکلی تھی سنگ نے نکالی تھی سنگ بھاجپا کا سمرتک رہا راشتر بادی سنگ ہے لیکن دھارمک سنگ 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 کرتا ہے اسنا سے بھاجپا سمرتک چلا رہا تھا تو ہم جب سے دیکھ رہے ہیں بھاجپا دھرم آپ کوئی مسلمان نہیں آپ کوئی ہیسائی نہیں آپ ہندو ہیں جو لوگ ہندو ہیں وہ ہندو کو سوئی کریں اب جب کانگریس ہندو کرے گی رام کتھا کرائے کریں کریں تو یہ بھرودہ بھاس سماج میں جاتی رنگ دیتی ہے گلس اندیش دیتی بھرود مت کرو آپ بھی کتھا کرائیں اور کتھا کریں آپ کو راجنیتی میں کوئی لاب ملتا ہے تو ملنا چاہیے اور میں تو کہتا ہوں کہ راجنیتی میں کیول کتھا کا ہی اپی یوگ نہ ہو جو بھٹوان لوگ ہیں بھٹوان ہیں بھٹوان اچھے بھٹوان ہیں ساماج ہیں انہوں لوگوں کا بھی اپ یوگ اپ دیں آج وہ ساماج جیس بھٹ دیتے اس سمجدان کے ایک حصہ ہیں ناغ کے دیس کے بھٹوان کو مل دارہ سے بھی جوڑو کہ دنیش گپتا جی آپ کے پاس آتا ہوں دنیش گپتا جی دیکھئے شاسن کی پرمپرہ میں ہندوستان میں سنسکورتی میں شامل رہا ہے کہ دھرم گروہوں کو ساتھ رکھا جاتا تھا تاکہ جب بھی راجہ یا جو پرشاسک ہوتا تھا وہ کوئی گلت راستے پر جا رہا ہوتا تو دھرم گروہ بتاتا تھا کہ آپ دھرم یہ ہے آپ یہ کیجئے اسے ٹوکتا تھا اسے سلاح لی جاتی تھی اسے وچار ومرش کیا جاتا تھا آج کی ستتہ میں اگر دھرم گروہوں کے ساتھ نیتہ آ رہے ہیں تو آپ لگتا ہے کہ راج دھرم کا پالن کر رہے ہیں یا آپ لگ رہے ہیں نہیں یہ پولٹیکل سسٹم اب ایسا ہو گیا ہے کہ انہوں نے جس طرح سے ساشن کرنے کی بارے میں کہا ہے سیکھ لیں تو بہت ساری چیزیں ہمارے سماج میں نہیں ہو لیکن آپ دیکھیں نا کہ یہ بہت سبھاوک سوال ہے ساری کتھائیں ہو رہی ہیں کانگریز کرا رہا ہو یا بھاجا پا رہی پہلے تو یہ کتھا کو راج نیتک مقصد سے نہیں کرا بھارتی جو سماجی لیکن بی جے پی تو سارے سنت مہاتمہ جانتے ایک image built up ہوتی ہے جیسے آپ کی منورٹی میں بہت اچھی image ہے ادھر بی جے پی کتنی بھی کوشش کرے گی کانگریز سے زیادہ وہ شتر کیا ہے گوتر کیا ہے جو گرہ ہے وہ کیا ہے ناڑی کیا ہوتی ہے یہ سارے سکش گیان جو ہم کو ملے ہیں یہ سارے گیان کوئی ایسا تو سیدھی بات یہ ہے وہ جو دھرم کا لاب لینے آئے لاوارتی ان کو اس طریقے سے دھرم کا لاب پہنچ آئے اور جن کا آپ دیکھیں خودی کے گھر میں جو دھرم پریورتان ہے وہ سمحال نہیں پائے تو یہ پرپنچ نہیں لگتا کیا آپ پہلے اپنے گھر کو دیکھ سمجھ میں آتی دونوں باتیں برابر ہیں یہ تو ایسا لگتا ہے کہ سمودائے کے لیے گھرنا ہے اور دھرم کی بات کر کے گھرنا کو پرکٹ کر رہے ہیں جب گھرنا کا ستھان دھرم میں ہے ہی نہیں آپ سہشنوطہ سے آپ آنندت ہو کر بات کر لیکن یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں اور چناؤی سمجھ اس طرح کے مدوں کو لے کر آنا کسی ایک دھرم جاتی وشیش کے وشیح میں اور اس کو پولٹیکل مائلیج کے لیے استعمال کرنا یہ تو صحیح نہیں ہے نا اگر آپ اپنے دھرم کی لکیر بڑی کرنا چاہتے ہیں تو آپ دھرم کی لکیر بڑی کری لیکن دوسرے کی طرف اُنگلی اٹھا کر اس کے دھرم کو چھوٹا بتانا کیا دھرم میں سکھا جاتا ہے سر میں آتا ہوں جلدی سے عفدیش پوری مہارات جی کے پاس عفدیش پوری مہارات جی آپ سے جان جی نے کہ دھرم کا پرچار پرسار کیجئے اچھی بات ہے اگر دھرم گرو ہے کوئی تو لیکن ہندو راشت کا نرمان کریں گے یہ انہیں نہیں کہنا چاہیے کام سمیدھان پہ رہنے دینا چاہیے یہ ان کی جو مان سکھتا ہے یہ اگلے چھے میں بدل جائے کانگریس کی پوری طرح سے اور مجھے لگتا ہے کہ ہم کو ہی ہندو راشت کرانا ہے ہم اپنے میری فیشتوں میں دیتے ایسا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جس پرکار سے کانگریس کا رجح درم کی اور بڑھ رہا ہے اب اگ میں دو تلبہ ڈالنے کا کام کر رہی ہے درم کو سویوکار بھی کرنا چاہتی ہے دوسرے درم کو اس پرکار سے بھرنام بھی کرنا چاہتی کوئی ہندو راشتر کی بات کر بھی رہا ہے تو اس میں کیا غلط کر رہا ہے جس درم رکھ کی بات نہیں کریں گے دھرم رکشت 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 جو دھرم اس کی رکشت کرتا تو اپنے دھرم کے دھرم کے بکاس کے لیے ساتھ سمدر پار سے لوگ آ کر کے ایسا لوگ آتے دھرم کے لیے ساتھ گم پڑ رہے تھے گ اگر ہندو راشت کی مان اسی ہے تو بلکل ٹھیک اٹھیک 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 آپ ساتھ 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 مجھے کیا آپ لگتا ہے کانگریس کی کوشش ہے کس کس ہندو کی امیج بلٹ کر لے اس دیکھ وہ کتنی کامیاب ہوگی وہ الگ بشہ ہے کیونکہ کانگریس ہمیشہ سے ہم نے 18 میں دیکھا اسی طرح کا سٹینڈ انہوں نے لیا تھا کیونکہ بہت سارے دوسرے مددے بھی ہوتے ہیں بندان سوا چھتروں میں کیونکہ اس مددے پر چناؤ نہیں ہونا کون ہندو کی بات کر رہا اور آپ دیکھیں کیندر میں بھی نہیں بنی تھی اور راج میں بھی تیرانوے میں سرکار نہیں بن پائی تھی تو بوٹر اپنے مددے خود تیہ کرتا ہے یہ ان کا کوشش ہے یہ کہ جنطہ کے مددے مہنگائی ہو یا اس کی آوشکتہ ہو دوسرے مددے بھی اس کے بیچ میں کام کرتے تو کل ملاکر کے دھرم کے لیے سیاست میں اس طرح کی چیز آ رہی تو بہت اچھی بات تھے کم سے کم بھی ایک چیز رہے گی کہ لوگ ہماری سناتن کی سنسکرٹی سے جڑے رہیں گے اگر اس کے پیچھے راجنیت منشاہ بھی ہے تو کوئی سائیڈ ایفکٹ نظر نہیں آتے لیکن اگر کٹر تا بڑھتی ہے تو کیا سماج کا سدبہ بگڑنے کا اس سے خطرہ بھی ہے یہ بڑا سوال ہے اور باباؤں کا آشیرواد کسے زیادہ ملے گا اس کی پرمپراغت بی جے پی کو جو ساتھی مانی جاتی ہے یا کانگریز بھی اپنی ایمیج کو بیلٹ اپ کر کے ان کا بھروسہ جیت پائے گی دیکھا جائے گا بہت بہت شکریہ دینیش گپتا جی رویت نائک جی ڈاکٹر عبدیش پوری مہارات جی اور پنکر چطربید جی آپ سبھی مہمانوں کا اس ڈیبیٹ کا حصہ بننے کے لیے شکریہ درشکوں کو نمسکار